موسیقی شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں سب سے پہلے اپنے کلیگ نو متخب رکن صوبہ اسمبلی اختیار ولی خان کو شاندار کامیابی پر مبارک بات دیتا ہوں اپنی طرف سے بھی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور اس اسمبلی کی طرف سے بھی کہ انہوں نے جو الیکشن زمنی الیکشن جو انہوں نے لڑا اور ایک جمہوری طریقے سے انہوں نے اپنا اس الیکشن میں حصہ لیا اور آج کامیاب ہو کر اس اسمبلی کے ایک محضت رکن وہ بنے یہ مہور کو خراب نہ کریں بڑی مہربانی مہور کو خراب نہ کریں 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 جی بڑی مہربانی آپ سب تشریف رکھیں صدار صاحب کو سنیں ابھی فلور صدار یوسف صاحب کے پاس سنیں مہور کو خراب نہ کریں جی صدار یوسف صاحب آپ بھی تقریبیں کریں آپ کے نمبر پر ابھی ان کو بولنے دیں صدار یوسف صاحب صوبیہ بی بی آپ تشریف رکھیں جناب سپیکر یہ اس اسمبلی کی روایت بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ جو بھی اگر ایک ممبر منتخب ہو کر آتا ہے اور اس کو ویلکم کرنا ہماری اخلاقی طور پر بھی ذمہ داری بنتی ہے اور روایات کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں خندہ پیشانی سے ان کو ویلکم کرنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو لیکن بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں میرا خیال میں یہ روایات اچھی نہیں جو اسمبلی کے اندر ہوتی تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح کے اسمبلی کا ڈکورم ہے استقاق ہے اور اسمبلی کا جو ایک عزت ہے وہ ہر لحاظ ہے برقرار رکھنی چاہیے تاہم اختیار ولی خان صاحب جو کہ ایک مسلسل ایک پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بتیس سال ایک کارکون کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور اس کے بعد اس پر اعتماد کیا ہماری پارٹی کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا گیا وہ واقعی اس قابل تھے کہ مسلسل جدوجہد ایک پارٹی کے ساتھ انہوں نے کی بلاخر اس کے حلقے کے عوام نے بھی اس پر برپور اعتماد کیا اور شاید کسی بھی ایسے شخص کے لیے الیکشن لڑنا زملی الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے جبکہ مقابلے میں حکومت ہوتی ہے حکومت کا کنڈیڈیٹ ہوتا ہے صوبائی حکومت برکضی حکومت لیکن اس کے باوجود وہ اپنے حلقے سے منتخب ہو کر آئے میں اس کے حلقے کے لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پر اعتماد کیا اور جمہوری روایات کو ایک قائم رکھتے ہوئے صحیح معنی میں ایک جمہوری شخص کو منتخب کیا ہے اور ان کی جو جذبات آج جس طریقے سے انہوں کا اظہار کیا ہے جناب سپیکر یہی جذبات میرا خیال میں اس وقت پورے صوبے کے عوام کے ہیں جو وہ کچھ کہہ رہے تھے جو بات اس کے زبان سے نکر رہی تھی وہ دل سے باتنے کر رہی تھی اور یہ حقیقت ہے کہ آج کوئی بھی شخ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے وہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اختیار ولی خان نے یہاں تقریر کی ہے یہاں صوبے کے عوام کی یہی ترجمانی ہے کہ آج جو حالاتیں وہ آپ کے سامنے اور موجودہ حکومت سے لوگ نہ لائیں بلکہ وہ اس وقت جس ساتھ تک بھی جتنے بھی زملی الیکشن ہو آج بھی الیکشن زملی ہو یا الیکشن کرائے جائیں تو عوام نے حتم اعتماد کا باقاعدہ سے ایک اظہار کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ذرا صحیح بات نہیں سنتے میرا خیال ہے خیر اس لیے کہ یہ جو الفاظیں جو تقریریں یہ ہر اس صوبے کے عوام کی آواز ہیں اور ان کی ترجمانی ہو رہی ہے آج جو مہنگائی ہے جو بے رزگاری ہے جو لوگ پریشان ہیں اسی وجہ سے تو یہ صحیح جو باتیں ہیں بعض وقت پھر ہماری جو عقوبت کے لوگ ہیں وہ سننا پسند نہیں کرتے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اس زملی الیکشن سے اس صوبے کے جو کہ موجودہ عوام کے جو تحصرات ہیں ان سامنے آئے ہیں عوام کو اچھی طرح پتہ ہے کہ باوجود عقوبت نے اگر اسی کروڑ روپے خرچ کی ہیں پھر بھی ان کا کنڈیڈیٹ کامیاب نہیں ہو سکا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کتنے پریشان ہیں اور انہوں نے ادم اعتماد کا اعلان کیا ہے بارکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کامیابی ہے جو اگر اسی طرح الیکشن دوہزار اٹھارہ میں ہوتے تو آج عوام کے صحیح منتخب لوگ آتے جو عوام کی آواز ہوتے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو داندلی ہوئی جو زیادتی ہوئی جس کی وجہ سے آج اس کی سزا پاکستان کے عوام بگت رہے ہیں اس کی سزا ہمارے ساری عوام صوبے کی بگت رہے ہیں اور یہ اپنی جگہ ہمارے حکومت کے جو منتخب ممران ہیں وہ اپنی جگہ اعتراف کرتے ہیں انہیں اس کا بات کا احساس ہو چکا ہے اور یہ انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ پورے پاکستان میں پنجاب میں جو زمینی الیکشن ہوئے یہاں پر جو زمینی الیکشن ہوئے مسلم لیگ پر اعتماد کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر کیا ہے ایک الیکشن جسکا کا انہیں پچھتر کا جہاں انہوں نے برپور کوشش کی دانزلی کی لیکن عوام نے مسترج کیا تھا الیکشن گمیشن کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہاں دوبارہ الیکشن ہو یہ حقیقت ہے اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے اس حکومت کو اور اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اگر صحیح معنیوں میں آئین کی بالا دستی اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے اس کے الیکشن کمیشن خود مختار ایک ادارہ ہے اس حوالے سے الیکشن کرائے جائیں جو بھی منتخب ہو کر آئے یہی ہماری پارٹی کا ایک منصور بھی ہے اور جد و جد بھی ہے پی ڈی ایم اسی نعرے کو لے کر آگے بڑی ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالا دستی ہو قانون کی بالا دستی ہو اور خود مختار الیکشن کا ادارہ ہو جو صحیح معنیوں میں الیکشن کرائے تاکہ صحیح لوگ متخب ہو کر آئے اور انہیں اس ملک پر حکومت کرنے کا اختیار ہو میں ایک تبا پھر اختیار ولی خان کو اور اس کے ساتھ اپنی پارٹی کے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کو اور اس کے حلقے کے لوگوں کو دوبارہ مبارک بات دیتا ہوں جناب خوشدل خان صاحب خوشدل خان صاحب بات دوست بیا Chill خوشدل خان صلاحب